موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو روز قبل آپ سے یہ بات میں نے ارز کی تھی کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر پہنچانا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے دعا کرو اسے نفس بھی بڑا زبردست رہتا ہے اور نفس کی بیماریوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے خاص فرشتہ بھی ہے اب آپ کو آج خاتون جنت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ رات کو گھر میں جو ایک مخصوص جگہ تھی آپ کی نماز پڑھنے کی وہاں پہ آپ نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساتھ کے لیے تو کوئی دعا نہ کرتی تو میں نے ارس کیا کہ میری پیاری امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہیں تو فرمانے لگیں پہلے پڑوس ہے پھر گھر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے مدارجن نبوت جو کتاب ہے نا جو مدارجن نبوہ عربی میں نام ہے اس کا اردو میں مدارجن نبوت لکھتے ہیں کیونکہ یہ جو آخر میں تا آتا ہے نا یہ عربی میں جو ہے یہ مربوطہ ہوتا ہے یہ گول والا ہوتا ہے اور اردو میں اسے مفتوحہ کر کے لکھتے ہیں انہیں پورا تا کر کے لکھتے ہیں تو اردو جو بولتے ہیں وہ مدارجن نبوت نبوت بولتے ہیں اس کتاب کو عرب جو ہے وہ اس کو المجار جو نبوہ کہتے ہیں بہرحال اس میں یہ واقعہ کا ذکر آتا ہے جلد نمبر دوم میں تو باب اس سے اندازہ کریں کہ خاتون جنت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس چیز کو ترجیح دی اپنی دعاؤں میں اور ہماری دعائیں ہم اتنی بخیلی کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ صرف اپنے لیے مانگ لیتے ہیں حالانکہ وہ رزاق وہ رحمان وہ رحیم سب کا رب ہے سب کا پروردگار ہے تو سب کے لیے دعائیں مانگا کرو سب کے لیے دعائیں مانگا کرو اس رب سے اور بی بی فاطمہ تظہرہ نے تو راتیں عبادتِ الہی میں گزاری مگر ان کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی تھیں جیسے ہم لوگوں کی گزرتی ہیں بلکہ اپنے رب کی یاد میں اس کو منانے میں اس میں یہ محبت کی بات ہوتی ہے نا یہ پیار کی بات ہوتی ہے ہماری راتیں تو بھائی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اچھا بعض دفعہ میں کہتا ہوں کہ علماء اس زمن میں خواتین کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بات عام کرنی چاہیے کیونکہ بندے بھی بہت وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ میں نے تو ایسے گھر بھی دیکھے ہیں بڑے کلوز جہاں پہ بندے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں بندیوں کی بہنسبت بندیوں کو زیادہ دین کی فکر ہے بندوں کی بہنسبت میری نظر سے جو چند گھر گزرے ہیں اور بھی ہوں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انصاف کے خلاف ہوگی کہ اگر صرف ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے یا ایک جنس کو ٹارگٹ کیا جائے میں جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں ان کا مقصد بھی اصلاح ہوتا ہے اور اصلاحی کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن اگین ہمیں اس بات کو بھی باور کرانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں جب بزرگان دین کے واقعات ہوتے ہیں صحابہ صحابیات کے واقعات اہلِ بیعت کے واقعات ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اہلِ بیعت میں سے مردوں کی بات کریں تو اس سے صرف مرد ہی چیزیں اخص کریں اور خواتین کی بات کریں تو صرف خواتین ہی اخص کریں نہیں ان سب کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعلے رہے ہیں اس بات کو یوں سمجھیں کیونکہ ہم سب جو ہے ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو صحیح راستے سے بہت دور ہیں صراطِ مستقیم سے دور ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں بس اس چیز پر غور کرو کہ ہم اپنی اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اپنی اصلاح کی فکر لوگوں کو کم ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بہت زیادہ ہے وہ کسی شاعر نے شیر کہا تھا کہ جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں ہماری نگاہ میں تو سب برے ہیں سوائے ہماری ذاتوں کے ہماری اپنے اوپر نظر ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ بھائی آپ میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں برا مان جاتے ہیں اس لئے کوئی کسی کے سامنے اس کو آئینہ نہیں دکھاتا پھر آئینہ دکھانے کی انداز بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ غرور میں آئینے دکھاتے ہیں تکبر میں آئینے دکھاتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے ایک تو آپ اپنے نفس کی بربادی کرتے ہیں اور پھر اس تعلقات خراب کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو زلیل کرتے ہیں یہ زلیل کر کے اصلاح کرنا یہ قرآن سنت کا طریقہ ہی نہیں یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیجھ لیا ہے زلیل کر کے اصلاح کرنا ہمارے پورے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یہی نظر آتا ہے زلیل کرتے ہیں استاد طالب علموں کو زلیل کرتے ہیں مولدار رشتدار گھر والے یہ زلیل کر کے اصلاح نہیں ہوتی کسی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے نفس کو اندر سے ایسے کر کے مرون دیا ہے نا تو اب یہ اصلاح کا طریقہ کچھ لوگ ان کے ساتھ چل جاتا ہوگا جن کی اصلاح اس طرح ہو جاتی سب کے ساتھ نہیں چلتا آج کل تو ویسی دماغ سب کے آسمانوں پہ چڑے ہوئے کوئی اب برداشت ہی نہیں کرتا اس چیز کو وہ کہتے ہیں کیا طریقہ ہے یار یہ بات کرنے کا لوگ نراض ہو جاتے ہیں اس لیے اصلاح ہی مقصد ہے تو پھر طریقہ کار بدلنا ہوگا ہو سکتا ہے ایک نسل کی اس طرح اصلاح ہو گئی ہو لیکن اب آگے چلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اصلاح جو ہے وہ بدل نہیں ہوگی اس لیے وہ ہمارے ہاں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے میں بیٹھا ہوا تھا پچھلے دنوں بلکہ ایک دو سال پرانی بات ہے ایک مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نے امام ہائر کرنے کے لیے اتنے لوگوں سے اپلیکیشنز منگوائی ہیں اور وہ بے بھیجی بھی کئی لوگوں نے دنیا کے مختلف مقامات سے بھی جو آکے یہاں پہ امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں بڑی حیرانی ہوئی مجھے کہ یہاں پر باہر کے ملک سے آکے وہ امام بننا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے نہ ایکنومکس پڑی ہے نہ انہوں نے بزنس کی کوئی کلاس لیوی ہے نہ انہوں نے لبرل آرٹس کی کوئی کلاس لیوی ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے یہ جوگرفی کیا ہوتی ہے انہیں ان چیزوں کے دوبارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ کمیونکیٹ کیسے کریں گے عام آدمی کے ساتھ انہوں نے سائنس کی کوئی کلاس نہیں لیوی میٹس کی کوئی کلاس نہیں لیوی وہ اپنی فیلڈ میں بادشاہ ہیں پر وہ ایک عام آدمی سے کمیونکیٹ کیسے کریں گے اس کے مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے اس کے لیول پہ آ کے بعد کیسے کریں گے کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں انہیں دین ملانے کے لیے آپ کو ان کے میدان میں اترنا پڑے گا اگر آپ اپنے میدان میں رہیں گے وہ اپنے میدان میں رہیں گے وہ تو بیسی دور ہیں تو خیر بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورتِ صبر کیس پر کام ہو رہا ہے مجھے ناؤمیدی نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کچھ بڑے اچھے ویجن والے مدارس علماء اور اس زمن میں لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے آگے علماء آئے ہیں جو روبوٹکس میں کام کر رہے ہیں بعض مدارس میں بچے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں مختلف اور فیلڈز میں کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ عالم بھی بن رہے ہیں تو بہرحال اچھی بات ہے اچھی سوچ ہے اور اسی طرح کے لوگ آگے چاہیے ہیں جو کیونکہ دیکھیں نا دین کا جو علم ہے نا وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یہ کوئی اس کو آپ ہلکہ نہ سمجھیں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے یہ کوئی جو ہے نا کوئی بہت محنت مشکت کا کام نہیں ہے بہت محنت مشکت کا کام ہے آپ ذرا پڑھے نا کبھی بخاری شریف بخاری شریف آپ گھر میں رکھی بھی پڑھتے تو ہیں نا بغیر شرح کے جو پڑھتے ہیں وہ پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں بخاری شریف میں اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بغیر شرح کے بغیر درائت کے روایتیں میان کرنا اچھا پھر اپنی طرف سے اب وہ بچارے کو اتنی حدیث پتا ہے نا اس نے وہ ایک ہی حدیث پڑھی ہوئی ہے اب اس حدیث سے متعلق جو حدیثیں دوسری کتب حدیث میں آتی ہو اس کو پتا ہی کوئی خبر ہی کوئی نہیں اس نے کبھی علمی حاصل نہیں کیا تو ٹھوکریں رکھتی ہیں لیکن اب آگے بھی لوگ ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہیں وہ آگے کہتا جی بخاری میں لکھا ہے جی تو بخاری میں لکھا ہے تو بخاری میں تو ترجمت الباب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے وہ ان کی اپنی فق ہے اس فق کے لحاظ سے انہوں نے ترجمت الباب قائم کیا ہے وہ ان کی فام ہے فام الحدیث ہے ان کی انڈرسٹیننگ آف دہ حدیث ہے ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کی جو انڈرسٹیننگ آف دہ حدیث ہو وہ ایک واحد فام الحدیث ہو یہ تو ضروری نہیں ہے بعض محدثین اور بعض فقہانیں اس کو اور مختلف طریقے سے سمجھا ہے اسی بات کو اچھا ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہو اور وہ بھی ثابت ہو ہو بھی سکتا ہے بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو اور بعض صحابہ سے کوئی اور عمل بھی ثابت ہو لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ جب پروپرلی وہ اس پروسس سے گزرا نہیں ہے تو وہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جیسے ایک ڈاکٹر صاحب مجھے میرے کہنے لگے کہ یار کیا بات ہے ہم تو گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں تفسیر کی کتاب مقصد کیا ہے کتاب کیوں پڑھ رہے ہو اصلاح کے لئے اصلاح کب آئے گی اصلاح کے لئے علم کا بہونا بہت ضروری ہے کیونکہ علم سے اصلاح میں گہرائی آتی ہے اس لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد اور عالم کے درمیان یوں فرق کیا کہ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم میں سے جو ادنا صحابی ہو وہ اور میں وہ اور میں یہ فرق ہے ایک عابد کا اور ایک عالم کا تو عالم کو ہلکا نہ سمجھنا یہ بڑی غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ علماء حق جو ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فضل و کرم ہے اس دنیا میں برکت ہے اللہ نے ہاں جو ہمیں دیوی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ان سے استفادہ حاصل کر لو جب تک موجود ہیں پھر آگے تو بڑے خال خال ہی لوگ نظر آتے ہیں اینیوی آپ کا کافی وقت لے لیا میں نے مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ علماء سے علم حاصل کرو علم اسی سے حاصل کیا جاتا ہے جسے اس میدان میں علم ہو جس طرح دیگر معاملات زندگی میں آپ اس کے پاس ہی جاتے ہیں جسے جس میدان میں علم ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ کیک لینے گئے ہو نہیں لے کوئی کہے گا تو آپ مزاک اڑاؤ گے لیکن دین کے معاملے میں ہم سب العالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم چیز سمجھ اور پڑھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے مفسر بھی ایک تفسیر لکھتا ہے تو وہ اس کی فارم ہوتی ہے اچھا پھر یہ بھی ہے نا جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس زمانے میں لکھی گئی وہ زمانی تفسیر بھی ہو سکتی کہ اس زمانے کے لحاظ سے اس کی انہوں نے وہ تاویلات پیش کی بھئی ایک آدمی کی فہم ہے نا وہ ایک آدمی نے اس کی تفسیر بیان کیے بارحال اسی لیے تو علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر پھر تفسیریں پڑھی جاتی ہیں علماء کرام کی صحبتوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر پھر حدیثیں سمجھی جاتی ہیں علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر پھر اپنے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے ورنہ ہر کوئی کتاب پکڑ گئے اصلاح کر لے آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس کشف المحجوب ہوگی غنیت الطالبین ہوگی کسی کے پاس اور کوئی کتاب ہوگی لیکن کتابیں پڑھ کے تو اصلاح نہیں ہوتی احیاء العلوم بھی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہوگی کتنے لوگ ہیں جو احیاء العلوم پڑھ کے بہت نفس کو صدار کے ادھر سے امارہ سے نکال کے وہ مطمئنہ تک لے گئے خال 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 صحبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے بھائی ہم نے اپنی صحبتوں کو ٹھیک نہیں کیا وہ برتن اندر سے گندہ ہے اس میں جو چیز ڈالو گے صاف تو نہیں ہوگی نا جب تک اس کو رگڑ کے صاف نہیں کرو گے اور وہ رگڑ کے صاف ہوگی صحبت سے سنگت سے صحیح صحبت صحیح عقیدہ صحیح سنگت سے تو اس لیے بڑا احتیاط برتنے کا زمانہ ہے آج کل تو ویسی اتنے دھونگی پھرتے رہتے ہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے لوٹنے کے لیے ہر کوئی بیٹھا ہے پیری فقیری بھی دھندہ ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے وجد کے نام پہ کوئی جوڈو کراٹے کر رہا ہے کوئی چادریں چڑھا رہا ہے کوئی پتھر بیچ رہا ہے دین کو مزاق بنا کے رکھا ہے اللہ اکبر عجیب بات ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو نماز کا پابند کبھی نہیں کر پا رہے ہیں عجیب بات ہے نا یہاں مرید بے نمازی ہیں اکثریت ان کی بے نمازی ہے ان کے اندر نماز کا ذوق شوق محبت پیار فرائز قرآن سے لگاؤ قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا یہ بھائی اتنا علم ہے اگر تم سارا وقت فارغ ہونے کے بعد صرف یہ کام کرو نا تمہیں اور کسی چیز کا کام ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ملے گا اینیوے یہ تو اپنے اپنی پرائیورٹیز کی بات ہے آپ اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں برکتیں ہی برکتیں آپ کو یہ الٹی سیدھی چیزیں پسند ہی نہیں آئیں گی سمجھ ہی نہیں آئے گی دل ہی نہیں کرے گا ان الٹی سیدھی چیزوں کے چکر میں پڑھیں گے ہی نہیں آپ اللہ اکبر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں